ریکوڈک بلوچستان کے ظلہ چاغی میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے نزدیک ایک علاقہ ہے ریت سے بھرے پہاڑ اور ٹیلوں کے ستر مربع کلومیٹر علاقے میں بارہ ملین ٹن تانبے اور اکیس ملین آونس سونے کے زخائر موجود ہیں سونے کے زخائر کی مالیت سو ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے ایک آسٹریلین کمپنی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک اگریمنٹ پر دستخط کیے جس کے مطابق آسٹریلین کمپنی پچھتر فیصد اور بلوچستان کی حکومت پچیس فیصد کی حصے دار ہوگی کافی عرصے بعد ایک بار پھر ریکوڈک کا منصوبہ ہماری توجہ کا مرکز بن گیا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا ویل سی پوڈکاسٹ ویڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نام جس کی بازگشت خبروں میں ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے وہ ہے ریکوڈک اس کے بارے میں گزشتہ کچھ سالوں میں خبریں آتی رہیں کہ عالمی عدالتوں میں کیس چلتے رہے ہر جانے کے دعوے ہوتے رہے ریکوڈک کیا ہے اور اس کی پریزنٹ سیچوئیشن کیا ہے آئیے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں ریکوڈک بلوچستان کے ظلہ چاغی میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے نزدیک ایک علاقہ ہے جہاں سونے اور تانبے کے زخائر موجود ہیں مقامی زبان میں ریکوڈک کا مطلب ہے ریج سے بھری چوٹی یہاں کسی زمانے میں آتش فشاں پہاڑ موجود تھے جو اب خاموش ہیں ماہرین ارزیات کے مطابق اس ریج سے بھرے پہاڑ اور ٹیلوں کے ستر مربع کلومیٹر علاقے میں بارہ ملین ٹن تانبے اور اکیس ملین آنس سونے کے زخائر موجود ہیں تانبے کے یہ زخائر چلی کے مشہور زخائر سے بھی زیادہ ہیں ایک اندازے کے مطابق سونے کے زخائر کی مالیت سو ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے پاکستان کی حکومت نے ان زخائر کی تلاش کے لیے انتیس برس قبل ریکوڈک منصوبے کا آغاز کیا لیکن بدقسمتی سے اس پر آج تک مکمل انداز میں کام شروع نہیں ہو سکا ریکوڈک میں کچھ کانکنی بھی ہوئی جو اخبارات و جرائد کے مطابق پاکستانی حکومت کی ناکبت اندیشی اور کمیشن کھانے کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے یہی اخبارات و جرائد اسے بلوچستان میں گاہے بگاہے امریکی اور دوسرے ممالک کی مداخلت کی وجہ بھی پیان کرتے ہیں موجودہ صورتحال کیا ہے؟ آئیے اس پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں کافی عرصے بعد ایک بار پھر ریکوڈک کا منصوبہ ہماری توجہ کا مرکز بن گیا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اور یہ جلد حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ 1993 میں ایک آسٹریلین کمپنی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک اگریمنٹ پر دستخط کیا ہے جس کے مطابق آسٹریلین کمپنی 75 فیصد اور بلوچستان کی حکومت 25 فیصد کی حصہ دار ہوگی 2006 میں آسٹریلیا کی ہی ایک دوسری کمپنی نے بلوچستان حکومت سے ایک اور معاہدہ کر لیا جس کے مطابق ٹی سی سی یعنی ٹیکنیکل کارڈنیٹنگ کمیٹی نے ریکوڈک کی کانکنی کے تمام اختیارات خود حاصل کر لیا ہے اس کے فوراں بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں 1993 میں ہونے والے اگریمنٹ کو چیلنج کر دیا گیا وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ معاہدہ پاکستانی قوانیم کی خلاف ورزی کرتا ہے لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے اگریمنٹ کے حق میں فیصلہ سنا دیا فروری 2011 میں ٹی سی سی نے معاہدے میں کچھ رد و بدل کرنا چاہیی جس کی نومبر 2011 میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ٹی سی سی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عالمی بینک کے بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے سینٹر آئی سی ایس آئی ڈی یعنی انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور حکومت بلوچستان کے خلاف 11.43 ارب ڈالر کے حرجانے کا دعویٰ کر دیا وجہ یہ بتائی گئی کہ کمپنی اب تک 220 ملین ڈالر منصوبے پر خرش کر چکی ہے اور اچانک منصوبے کے بارے میں معاہدے کو ختم کرنے سے کمپنی کو نقصان ہوگا جنوری 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلوچستان حکومت اور ٹی سی سی کے ساتھ 1993 میں ہونے والے منصوبے کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا تھا اور یہ معاہدہ کرنے کی مجاز ہی نہیں تھی جولائی 2017 میں آئی سی ایس آئی ڈی نے ٹی سی سی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے ٹی سی سی پر بدنوانی کے الزامات رد کر دیئے ان الزامات میں ایک الزام یہ بھی شامل تھا کہ اس وقت کے چیف منسٹر بلوچستان محمد اسلم خان رئیسانی نے ٹی سی سی سے رشوت وصول کی ہے بلاخر بارہ جولائی 2019 کو آئی سی ایس آئی ڈی نے حکومت پاکستان کے خلاف ٹی سی سی کو پانچ اشاریہ نو سات ارب ڈالرز کا حرجانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا آئی سی ایس آئی ڈی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر ٹی سی سی کا معاہدہ ختم کیا بلاخر بیس دومبر 2020 کو ٹی سی سی نے آئی سی ای ڈی کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے بریٹش ورجن آئیلنڈ کی ہائی کوٹ سے درخواست کی کہ پی آئی اے کے تمام اساسوں پر قبضہ کر لیا جائے کیونکہ پی آئی اے بریٹش ورجن آئیلنڈز میں انکارپوریٹڈ ہے دومبر 2020 سے مارچ 2022 تک حکومت پاکستان نے مختلف فورمز پر بڑی شدومت سے اپنا کیس رڑا جس کے نتیجے میں مارچ 2022 میں حکومت پاکستان کینیڈا کی ایک کمپنی سے عدالت سے باہر ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی یعنی آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی جس کے مطابق آئی سی ای سی ای ڈی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا اور یہ تیپ آیا کہ ریکوڈک منصوبے پر کمپنی دس ارب ڈالر خرچ کرے گی جس کے نتیجے میں آٹھ ہزار افراد کو روزگار مہیا ہو گا چنانچہ بہت ہی مشکلات کے بعد حکومت پاکستان مسئلوں سے بھرپور اس منصوبے پر بغیر کوئی حرجانہ آدھا کیے نیا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی روان سال جنوری میں ریکوڈک میں باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا اور کنیڈین بیرک گولڈ کمپنی کے مطابق دوہزار اٹھائی سے دوہزار بتیس کے دوران سالانہ تقریباً سات ہزار آٹھ سو کلوگرام سونا اور انیس کروڑ کلوگرام تک تانبے کی پیداوار متوقع ہے کمپنی کے مطابق وہ اس وقت منصوبے کے دوہزار دس اور دوہزار یارہ کے فیزیبلیٹی کو توسیح دینے کا کام کر رہی ہے جو دوہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گا اور پیداوار دوہزار اٹھائیس تک شروع ہونے کا امکان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سال فیزیبلیٹی کا کام مکمل ہوتا ہے یا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ جاتا ہے پاکستان میں آپ اس طرح کے کسی بھی معاہدے کو دیکھ لیں اس طرح کے کسی بھی منصوبے کو دیکھ لیں آپ کو پتا چلے گا کہ کس بے دردی کے ساتھ اس وقت کے عرباب اختیار نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ان عرباب اختیار میں چاہے بیوروکریٹس ہوں چاہے اس وقت کہ کوئی سیاسی عدداران ہوں یا کوئی بزنس مین ہو جو کوئی آتا ہے اس کو بزنس کی ترمنالوجی میں کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی دھیاری لگاتا ہے اور نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا کوئی نہیں سوچتا ہر کسی کو یہ پڑی ہے کہ وہ رات و رات امیر ہو جائے جہاں ہاتھ پڑا ہے آج مر لے کل کا کیا پتا موقع ملے یا نہ ملے باقی پاکستان اور پاکستان کے عوام ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں جو ابھی عرباب اختیار ہیں ایک بار پھر ان سے گزارش ہے کہ جناب اگر یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کا ایک اساسہ ہے تو اس پہ برائے مہربانی کوششیں کی جائے کہ ایمانداری کے ساتھ عمل درامت کیا جائے اور معاہدہ کچھ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس سے پاکستان اور پاکستان کی لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو سکے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی